دوستو سب سے پہلے اس پیک گراؤنڈ کو پکسار ڈیپ کے اندر ایڈ کر لینا اس کے بعد دوستو ایڈ فوٹو کو افشن پر کلک کر کے آپ جس بھی فوٹو کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہو سمپلی اسے ایڈ کر لینا اور اپنے فوٹو کی پینجی کو کچھ اس پرکار سے اس پیک گراؤنڈ پر سیڈ کر دینا ہے آپ کو اس پیک گراؤنڈ کے لنک دسکرپسن میں مل جائے گی آپ لوگ ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو انہیں فوٹو کو کچھ اس پرکار سے سیڈ کرنے کے بعد دوستو رائٹ کے افشن پر کلک کر دینا ہے دوستو پھر سے ایڈ فوٹو کو افشن پر کلک کر کے اس بار ایک فلیک کے پینجی کو ایڈ کر لینا ہے دوستو اس بار ہم لوگ اپنے موڈل کے سٹھ کو ترنگے کے کلر میں چینج کریں گے اور آپ لوگ اس پیڈیو کو بلکل بھی اسکپ کر کے بات نہ کرنا نہیں تو آپ کو یہ ایڈیٹنگ بلکل بھی سمجھ میں نہیں آئے گی تو دوستو اس پرکار سے پینجی کو ایڈ ہونے کے بعد اپنے موڈل کے سٹھ پر کچھ اس ٹائپ سے دوستو سیڈ کر دینا ہے اس پینجی کو دوستو آپ لوگ اپنی سٹھ پر کچھ اس پرکار سے اپنے پینجی کو سیڈ کر لیتے ہو اس کے بعد دوستو اس پینجی کے بلینڈنگ موڈ کو ملٹیپل پر کلک کر دینا ہے جب آپ یہ اسٹیپ کمپلیٹ کر دیتے ہو اس کے بعد آپ کی سٹھ میں یہ کلر بلکل میچ ہو جائے گا اس کے بعد ایریجر پر کلک کرنا ہے اس کے بعد دوستو انویٹ پر کلک کرنا دینا اچانک سے آپ کی سٹ سے یہ کلر ریموو ہو جائے گا اب آپ لوگ اپنی فنگر کی مدد سے دوستو اپنی سٹ پر کلر کو ڈرو کر سکتے ہو تو بریس کے سائز کو آپ لوگ دیکھ لیجئے اتنا ہی آپ کو کرنا ہے دین فنگر کی مدد سے اپنی سٹ پر کلر کو کر لینا ہے دوستو اسی اسٹیپ کو آپ کو دھیان پوروک کرنا ہے تھوڑا سا ٹائم دے کے کرنا ہے جس سے کہ آپ کی فوٹو بلکل فیک نہ لگے تو چلیے دوستو ہم اس اسٹیپ کو تھوڑا سا جلدی کر لیتے ہیں ویڈیو کی سپیڈ کو بڑھا دیتے ہیں تو فائنلی دوستو ہمارے موڈل کے ساتھ رنگے کے کلر میں چینج ہو چکے ہیں اگر یہ اسٹیپ آپ کا بھی کمپلیٹ ہو جائے تھے رائٹ کے اوپسن پر کلک کر دینا اگر رائٹ کے اوپسن پر کلک کر دینا ہے پھر دوستو اسٹیکر کے اوپسن پر کلک کرنا ہے اور کچھ پینجیس کو ایڈ کر لینا ہے آپ کو یہ پینجی دوستو بکس آڈیپ میں ہی مل جائے گی آپ لوگ سرچ کر لینا آپ کو آسانی سے یہ پینجی مل جائیں گی تو اس پرڈ والی پینجی کو دوستو ایڈ کر لینا ہے اور اپنے بیکراؤن پر کچھ اسٹائپ سے سیٹ کر دینا ہے دوستو پھر سے اسٹیکر کے اوپسن پر کلک کرنا ہے اور اس بار چھپی چنبری کے ٹیکشٹ والی پینجی کو ایڈ کر لینا ہے اور اس پینجی کو دوستو کچھ اس پرکار سے اس بیکراؤن پر سیٹ کر دینا ہے جب یہ بھی اسٹیپ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے تو ایڈ پھوٹ کو اوپسن پر کلک کرنا ہے اور اس پار ایک کلر کی پینجی کو ایڈ کرنا ہے آپ کو اس کلر کی پینجی کی لنک دسکرپسن میں مل جائے گی آپ لوگ آسانی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اور دوستو اس پینجی کو کروپ کر لینا ہے اوپر کی ایریا کو ریموب کر دینا ہے اور گرین بالی ایریا کو چھوڑ دینا ہے اور اس پینجی کے دوستو بلنگ موڈ کو دوستو ملٹیپل میں کلک کر لینا ہے اس کے بعد دوستو اس پینجی کو نیچے کی ایریا میں کچھ اس پرکار سے سیٹ کر دینا ہے اور یہ اس ٹیپ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کی فوٹو کمپلیٹ ایڈٹ ہو جائے گی اب اس فوٹو کو آپ لوگ کہیں بھی اپلوڈ کر سکتے ہو